اپنے کرتوٹوں کو چھپانے کے لیے اس مقابلے کا سہارا لے رہی ہے اس کے لحظے میں تلخیہ آگئی تھی میں اس کا شانہ تھپک کر وہاں سے چلا گیا شام پانچ بجے جم نازیم بند ہو جاتا تھا میں نے لاجس کا رکھ کیا میں ڈر رہا تھا کہ جانگری پہلے سے وہاں موجود نہ ہو اور سمیترہ کو میرے ساتھ جانے سے روک نہ دے مگر وہ نہیں آیا تھا سمیترہ تیار تھی اس نے بنگالی انداز میں ساڑی بانی تھی یعنی اوپری جسم پر سوائے ساڑی کے پلو کے اور کچھ نہیں تھا میک اپ اور جوڑا بنا کر وہ غزب کی لگ رہی تھی چلنمے کے لیے تو میں بھی مسہور ہو کر رہ گیا تھا میرے نظریں محسوس کر کے وہ بالکل پاک باز اور باکردار عورت کی طرح شرما گئی تھی ایسے کہا دیکھ رہے ہو صاحب سمیترہ آئے تم بہت اچھی لگ رہی ہو وہ نہ جانے کیوں اداس ہوگی صاحب کتنی اچھی لگوں رہوں گی تو توائف ہی نا بیابرو عورت نہیں تم بیابرو نہیں ہو مجبور ہو بیابرو تو عورتیں ہوتی ہیں جو پیسے اور آسائشوں کے عوض خود کو بیس دیتی ہیں تو مجھے اچھی عورت سمجھتے ہو نا صاحب اس کا لہجہ ملتا جاتی پھر میترہ تم میری نظر میں اتنی ہی اچھی عورت ہو جتنی کہ کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے جسے کسی اور مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو وہ میرے گلے سے لگ گئی تھی اس کے آنسوں میری کمیز پھگونے لگے تھے یہ لمحات بہت مشکل تھے مجھے اسے چپ کر آنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہ مشکل تمام وہ چپ ہوئی میں بھی کیسی اہمیں کھو آپ کو تنگ کر دیا اس نے آنسوں صاف کیے آپ جلدی سے موہاں دھولو میں چائے بنا کر لاتی ہوں نہیں میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں بس چلیں گے میں نے رائیور کو روک لیا ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا میں میک اپ ٹھیک کر کے آتی ہوں وہ اپنے کمرے کی طرح بڑھ گئی میں جانگری یا میجر ایڈم کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا پر نہ کم سے کم سمیترہ کا نکل نہ مشکل ہو جاتا اور میں اسے مرنے کے لیے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا منوجلت میں کپڑے بدلے وہ میک اپ کر کے آ چکی تھی ہم فوری طور پر آپارٹمنٹ سے نکل گئے تھے میں عبدالقیوم کا دیا پس طول اور اس کے میکزین لینا نہیں بھولا تھا اس کے حوالے سے اب تک کوئی سرگرمی میرے علم میں نہیں آئی تھی لائز میں سب کچھ معمول کے مطابق چاری تھا لگتا تھا کہ اس کے آقا کو اب تک اس کی گمشدگی کا علم نہیں تھا یا اس نے اب تک رپورٹ ہی نہیں کی تھی دونوں صورتیں تاجب خیز تھی جیپ کے ڈرائیور نے للچائی نظروں سے سمیترہ کے اوریاں بازو اور شانے کی طرف دیکھا ڈرائیور ڈرائیور میں کروں گا تم پیچھے جاؤ میں نے اس حکم دیا پادل لخاستہ وہ اپنے نشست چھوڑ کر جیپ کے اکوی حصے میں چلا گیا سمیترہ آدائے دل بری کے ساتھ میرے برابر میں آ کر بیٹھ کی جب میں نے جیپ آگے بڑھائی تو اس نے پاس ترک کر اپنا سر میری شانے پر رکھ دیا صاحب اس وقت تم نے مجھے جو مان دیا ہے نا اس کے بدلے میری جندگی بھی مانگو تو خوشی سے دے تو سمیترہ صاف اردو بولتی تھی لیکن سے زواد خیے پر اٹک جاتی تھی میں تو وہ زندگی کیوں مانگو کہ مجھے تم زندہ سلامت اچھی لگتی ہو صاحب ایک بات پوچھو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مجھے عورت کے طور پر قبول کرنا پڑے تو کر لوگے نا میں نے سوچ کر کہا ہاں ہاں کیونکہ برائی تم میں نہیں ہے قسمے پر پہنچ کر میں نے گاڑ کفاری کر دیا اب تم جاؤ یہ جیپ کل تک میرے پاس رہے گی وہ پرشان ہو گئے جناب مجھے اس کا حکم نہیں ہے پکر نہ کرو حکم بھی مل جائے گا اب چلتے پھرتے نظر آو میں تمہیں فارق کرتا ہوں وہ مجھے گھورتا ہوا چلا گیا میں نے سب سے پہلے ریسٹوران کا رکھ کیا فہم نے چائے کے ساتھ بسکٹس اور پیٹس لیے تھے سمیترہ بے حد خوش تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ بارہ بجے کی قریب اس سے کیسے پیچھا چھوڑاؤں گا مجھے عبیت بن صلاح اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا تھا میں نے اس سے کہا سمیترہ مقابلہ دیکھنے چلو گی کیسے مقابلے صاحب وہ اس طرح کھلی جگہ پر نروز سے ہو رہی تھی انسانوں کے انسانوں سے مقابلے لڑائے کے نا جی مجھے ڈر لگتا ہے میں ساتھ ہوں اور پھر ہمیں کوئی کچھ کہے گا تھوڑی جیسی آپ کی مرجی صاحب اس نے سر ہلا دیا اس نے میرے لیے جو لباس پہنا تھا وہی اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا سب اسے کھا جانے والے انداز میں کھر رہے تھے یا مقابلے ہوتے ہیں وہاں تمہاری طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا میں نے اسے تسلی دی سب کی توجہ لڑائی پر ہوگی یہ سن کر وہ راضی ہو گئی اس کے پاس کارڈ نہیں تھا مگر گارز نے اس روکا نہیں وہ اسے بھی ان ہزاروں عورتوں میں سے ایک سمجھے تھے جو یہاں آنے والے آیاشوں کا دل بہلانے کے لیے لائے گئی تھی اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی کارڈ نہیں تھا میں نے سمجھے ترہ کو پہلے کلب دکھایا جس کی آرائش اور خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھی اس نے میرا بازو تھام کر حسرت بھرے انداز میں کہا صاحب چب یہ اس جمین پر ہی سورک بنا سکتے ہیں تو ہم گریبوں کی جن کی کیوں نرک کرتے ہیں میں اسے کیا بتاتا کہ یہ جنتیں ان کے خون پسینے سے تعمیر کی گئی تھی تنیا میں کسی ایک کی جنت کئی افراد کے لیے دوزخ کی قیمت پر بنتی ہے شائقین کا روح حارینہ کی طرف تھا میلے میں شرکت کے لیے آنے والے اکثر افراد ان مقابلوں کو دیکھنے آئے تھے اس قسم کے ازادانہ لڑائی کے مقابلے اب تنیا کے کئی ملکوں میں ہونے لگے ہیں مگر وہاں پر ان مقابلوں کو حد میں رکھا جاتا ہے انجزائر جیسے غیر قانونی مملکتوں میں یہ مقابلے ہر اصور و شرط سے معابرہ ہو کر پیاشیانہ رومن مقابلوں میں مدل جاتے تھے جن میں عام طور سے ایک فرد زندہ سلامت رنگ سے باہر آتا تھا اس چیمپینشپ کے دوران اب تک چار افراد رنگ میں اپنی جان ہار چکے تھے ایرینہ پہلے روز کے مقابلے میں ہاؤس فل کا منظر پیش کر رہا تھا لیکن لیڈیز والی حصے میں جگہ مل گئی تراصل اس جگہ صرف چوڑے بیٹھ سکتے تھے اکیلے مرد یا عورت کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی تمہترہ پہلی باہر اس جگہ آئی تھی اس لیے ذرا کھبرائی ہوئی تھی بے شمار ستائشی نظریں اس پر پڑھ رہی تھی ایک شخص نے جو قدر نشے میں تھا تمہترہ سے کہا ہی لیڈی کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی میں اس سے زیادہ معافضہ دوں گا یہ میرے ساتھ ہی ہے میں نرمی سے اس شخص کو سمجھایا اور وہ فوراں سمجھ گیا تھا رنگ میں ایک سیاہ فارم اور ایک سفید فارم فائٹر تھے ظاہر ہے مجمع میں سے بیشتر کی ہمدردیاں سفید فارم کے ساتھ تھی مقابلے کی شروع میں سیاہ فارم خواہ بھی رہا تھا لیکن جلد سفید فارم نے اسے زیر کر لیا اس کے مکوں نے سیاہ فارم کو لہو لہان کر دیا تھا مگر وہ حمد سے مقابلہ کر رہا تھا حتیٰ کہ وہ زمین پر گر گیا سفید فارم نے ہاتھ بلند کر دیئے تھے مجمع چیخ چیخ کر اس سے سیاہ فارم کے قتل کی فرمائش کر رہا تھا سمیترہ یہ آوازیں سن کر سہمی جا رہی تھی اسے اتنی انگریزی آتی تھی سفید فارم نے مجمع کی فرمائش مان لی اور اسے آفارم کی طرف آیا وہ زمین پر بے حال پڑا تھا موت کو سامنے دیکھ کر اس نے حمد کر کے آخری بازی لگائی جیسے ہی سفید فارم اس کے نزدیک آیا اس نے اچانک اس کے پاؤں میں پاؤں پھنسا کر اسے گرایا اور اس کی پوشت پر سوار ہو کر اس کی گردن میں ہاتھ پھنسا کر اسے اوپر کھینچنے لگا تھا وہ فتح کے نشے میں سرچار تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بازی اس طرح پلٹ جائے گی دوسری طرح موت نے سیاف فارم میں بجلیاں پھر دی تھی اس نے وقت ضائع کیا بغیر سفید فارم کی گردن پر پورا زور ڈال دیا چٹکی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹھوٹ گئی تھی سیاف فارم اچھل کر اس کی پوشت سے اتر گیا سفید فارم نزا کے عالم میں پھڑکنے لگا تھا اور ارینہ پر سناٹہ تاریوں کیا پھر سیاف فارم کے حامی افراد شور مچانے لگے سیاف فارم ہاتھ اٹھا کر ان سے دات لینے لگا سمیترہ بھی بے اختار تالیاں بچانے لگی تھی سفید فارموں کے خلاف ایک دبا دبا سا غصہ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے سفید فارم دیکھتے ہی دیکھتے تھنڈا پڑ گیا تھا سیاف فارم اس کے لاش پر تھوک کرے رینہ سے باہر چلا گیا سفید فارم کے حامی اسے بلند آواز سے برا بھلا کہہ رہے تھے پھر مقابلے ہوتے رہے دس بجے کے قریب میں اور سمیترہ رنگ کے پاس سے اٹھ گئے تھے اور اوپر آ کر ہم نے کھانا کھایا اب تک احمد اور ایول کا مقابلہ نہیں شروع ہوا تھا کھانے کے بعد میں نے سمیترہ سے کہا سنو تم کچھ دیر ارینہ میں اکیلی رہ لوگی کیوں آپ کہاں جاؤ گے صاحب لیکن نہیں میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر سمیترہ سے کہا اگر کوئی ہنگامہ ہو جائے تو اس باغ میں آ کر چھپ جانا یاد رکھو گی نا اسے پر کیوں صاحب اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی سمیترہ بحث مت کرو میں تمہاری بہتری کیلئے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی اس قسم کے میلوں میں ہنگامے بھی ہو جاتے ہیں لیکن نہیں باغ میں تم غیر محفوظ ہوگی آو میرے ساتھ میں سمیترہ کو لے کر جیوریل کی رہائش والی امارت کی طرف چل پڑا اگرچہ مجھ پر اس عورت کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن پھر بھی میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ اسے آنے والے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں میں اسے لے کر جیوریل کے پاس پہنچا تو دستک کے جواب میں میری آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا اور پھر سمیترہ کو دیکھ کر بخلا گیا تھا میں نے ہوتوں پر انگری رکھ کر اسے سمیترہ کے بارے میں چھوڑ رہنے کو کہا سمیترہ کو پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اس نے آمارت کے اندر ایک لفظ موں سے نہیں نکالنا جیوریل کے کمرے میں اسلحہ بکرا تھا اور اس کے ساتھ مزید چار سیاہ فام موجود تھے سمیترہ کے اندر آتے ہی انہوں نے بے غیرتے سوچے کھورنا شروع کر دیا تھا میں نے اشارہ سے جیوریل سے ان چاروں کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ وہ ساتھی تھے مگر مجھے وہ کتی پسند نہیں آئے تھے سمیترہ کو گھرنے سے پتا چل رہا تھا کہ ان کی ذہنیت اوباشانہ اور کجرو تھی ایسا لوگ صرف مطلب پرست اور مفاد پرست ہوتے ہیں مجھے ان کے بارے میں خدشہ تھا کہ اگر بغاوت میں ہم کمزور پڑے تو یہ پٹڑی بدل کر جزیرے والوں کے ساتھ مل جائیں گے مگر وقت اتنا کم رہ گیا تھا کہ میں اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا کمرے میں چلتے ٹی وی پر ایرینہ میں ہونے والے مقابلے دکھائے جا رہے تھے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ٹی وی پر احمد نمودار ہوا اسے زنجیروں میں باندھ کر لیا جا رہا تھا میں فکر منتھ ہو گیا اب یادہ گھنٹہ باقی تھا اور اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا تھا میں احمد کی موت پرداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں نے اشارے سے جیوریل کو بتایا کہ اس نے سمیترہ کی حفاظت کرنی اور دو سیاد فامو کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا یوریل کے سمجھانے پر وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھی تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو بائراتی ان میں سے ایک نجارہانہ انداز میں پوچھا بکواس مت کرو میں نے وہ را کر کہا تم میری کمانڈ میں ہو جو کہوں بلا چوچ را کرو ورنہ محاذ جنگ پر خکم عدولی کی سزا جانتے ہو اس نے شانے اچھکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ میری طرف سے جاننوں میں جاؤ میرے پاس پستول تھا اور وہ خالی ہاتھ تھے ایرینہ کے پاس پہنچ کر میں ہچکچایا اس وقت میں کنفیوز تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پارہ بجنے میں پندرہ منٹ رہ گئے تھے اندر جانے سے پہلے میں نے ان دونوں سے کہا قمیس احمد بربری نامی نوجوان کو بچانا ہے جزیرے کی انتظامی اسے موت کے کھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر چکی ہے اسے ہمارا کیا تعلق ہے دوسرے سیافہ ہم نے مو پنایا تعلق ہے وہ ہمارا ساتھی ہے میں نے جواب دیا ایرینہ میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی رنگ میں احمد اور ایول ایک دوسرے سے گھتے ہوئے تھے میں نے دیکھا ایول اسے اپنی بھاری جسے تلروننے کی کوشش کر رہا تھا اچانک احمد نے اسے اپنے پیروں پر رکھتے ہوئے دور اچھال دیا محض بیس منٹ میں دونوں سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے تھے یہ شاید اب تک کا سب سے سنسرک مقابلہ تھا لوگ بے خبر تھے کہ یہ مقابلہ نہیں تھا احمد کو سزا موت سنائی گئی تھی اور اس کی اس طرح تعمیل ہو رہی تھی اگر ایول اسے مارنے میں انہا کام رہتا تو اسے کسی اور طریقے سے مار دیا جاتا میں سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ اس کے خلاف کیا حربہ استعمال کرتے میں نے کھڑی کی طرف دیکھا ابھی دس منٹ باقی تھے اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں میری خواہش تھی کہ یہ مقابلہ اس طرح جاری رہے یہ اور بات تھی کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا احمد بربری حسب سابق ایول سے بچوں کی طرح کل رہا تھا ایول پہلے تو زیادہ چست و چالاک نظر آ رہا تھا پھر بھی احمد اس پر رہاوی تھا اچانک میں نے احمد کو لڑکڑاتے اور اپنی گردن پر ہاتھ مارتے دیکھا اس نے گردن سے کوئی شہ نکالی اور اسے غور سے دیکھ کر چاروں طرح دیکھا میرا دل کہنے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی چال چلی گئی تھی چاہید اس پر کوئی شیف وائر کی گئی تھی چاہید کوئی زہریلی سوئی وہ لڑکڑایا تو میرا دل رکھ سگایا ایول مسکرانے لگا تھا پھر وہ احشانہ انداز میں احمد کی طرف چھپٹا تھا میرا ہاتھ بہتار پستول کی طرف گیا تھا مگر میں نے احمد کو اتدائی لڑکڑانے کے بعد برک کی تیزی سرکت میں آتے دیکھا تھا اس نے چکائی دے کر ایول کی گردن پر ہاتھ مارا مگر ایسے جیسے اس کی گردن میں کوئی شیگ کھومتی ہو ایرینہ میں شور کے باوجود ایول کی تھاڑ ساف سنائی دی تھی میں نے احمد کو اچھل کر اس کی کمر پر لات مارتے دیکھا اور ایول ایرینہ کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا پانچ منٹ باقی رہ گئے تھے لمحاتی برک رفتاری کے بعد احمد پر سستی تاری ہو رہی تھی سوئی کا زہر اس پر اثر کر رہا تھا لیکن جب میں نے ایول کو بھی اسی انداز میں سست پڑھتے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا احمد نے ایک بار پھر ان کا داؤ انہی پر پلٹ دیا تھا اسے سوئی ایول کی گردن میں اتار دی تھی اور شاید پوری ہی اندر کر دی تھی کیونکہ ایول بار بار اپنی گردن پکڑ کر چنگہ رہا تھا وہ ریفری کی طرف رکھ کر کے کچھ کہہ رہا تھا تب میں نے اوپری گیلری سے ایک شخص کو ایک لمبی سی کیمرہ نماز شیعہ احمد کی طرف کرتے دیکھا وہ تصویر لے رہا تھا لیکن وہ شہ فلیش نہیں کر رہی تھی اچانک ہی میں نے احمد کو لڑکڑاتے دیکھا اس بار اس نے اپنے شانے پر ہاتھ مارا تھا دوسری سوئی اس کے شانے میں لگی تھی اور اس بار اس کی حمد چواب دے گی تھی وہ زمین پر بیٹھ گیا دوسری طرف کسی نے ایول کو باہر سے کوئی چیز پھینک کر دی جسے اس نے موں میں ڈال لیا اور اسے حلق سے اتار کر وہ احمد کی طرف بڑھا اس کا انداز قاتلانہ تھا کوئی اب احمد کو ہرانے اور سزا دینے کے لیے اس طرح دھان لکی جاری تھی ایول نے احمد کی سینے پر ٹھوکر ماری وہ لٹ کر دور چاگی رہا پھر ایول نے ادھر ادھر دیکھا وہ ایرینہ کی کونے کی طرف کھایا تھا فادیوار کے ساتھ کچھ سے ٹولتا رہا پھر وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں لوہی کی ایسی ہی نوکدار سلاکھ تھی جیسی اسے پہلے بھی مہیا کی گئی تھی تاریخ خود کو دھورا رہی تھی بارہ بجنے میں دو منٹ رہ گئے تھے ایول سلاکھ لے کر احمد کی طرف آ رہا تھا اس کے آزائم بتا رہے تھے کہ وہ احمد کو پہلے وار میں قتل کرنے کی کوشش کرے گا میں نے پستول نکالا اور ایول کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا تھماکے کے ساتھ ایول لہرا کر گرا اور اسی لمحے بجلی قائب ہو کی میں نے دل میں بے ساکتا نعرہ مارا تھا بجلی گھر تباہ ہو گیا تھا میں رینہ سوٹر کر رنگ میں چانے کی کوشش کرنے لکھا مگر فائر کے بعد تاریخی نے لوگوں کو بدحواز کر دیا تھا وہ ایک دوسرے کو دکیلتے اور کچلت ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے خالہ کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے پہلے شرافت سے راستہ بنانے کی کوشش کی اور پھر دکیل دکیل کر راستہ بنانے لکھا اسی اصنا میں ہلکی روشنیاں جل اٹھی تھیں یہ کوئی اسٹینڈ بائی سسٹم تھا روشنی ہوتی مجھے فرش پر اوندے موپڑا احمد نظر آ گیا تھا اسے ذرا فاصلے پر اول اپنے ہی خون اور مغز میں غلطاں پڑا تھا دو نیلی وردی والے مسلح گارز احمد کی طرح لپک رہے تھے میں نے یکے بعد دگرے انہیں بھی شوٹ کر دیا دو مزید فائرز نے حال کی سرسامگی میں اضافہ کر دیا تھا لوگ دیوانا وار چلاتے دھارتے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے میں لپکر ایک گارڈ کے رائیفل اور فاظل میکزین ہتھیا لیے اور احمد کو دیکھا وہ بے ہوش تھا میں نے ایک شانے پر رائیفل تانگی اور اسے دوسرے شانے پر لات کر رینہ سے باہر نکلنے وال راستے کی طرح بڑھا کہیں سے گولی چلی اور میرے سر کے اوپر سے گزر کر اور اس موٹے جاپانی کی کمر میں لگی جو سیڑھییں چڑھ کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا ایک گارڈ نے میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی اور مجھے مارنے کی خواہش لیے جہاں نووہ سے لوگیا وہ دو خبیص غائب تھے چھنے میں ساتھ لیا تھا ایک عبرتنا غلطی کے بعد مجھ پر فائر کرنے والے گارڈ نے دوبارہ فائر نہیں کیا کیونکہ میرے چاروں طرح بے شمار لوگ تھے ان کے ریلے میں بہتا مہرینہ سے باہر نکل گیا بجلی جانے کے بعد لفٹ سے بند ہو گئی تھی اور لوگ سیڑھیوں کے راستے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل ہو گیا اگر لفٹ سے ٹھیک ہوتی ہیں تب بھی میں ان میں سے جانے کی کوشش نہ کرتا اگر لفٹ کہیں درمیان میں رک جاتی تو میں چوہے کی طرح کھیر لیا جاتا سیڑھیوں سے ہوتے میں نے دو فلور کا فاصلہ ٹھیک کر لیا تھا بجلی بند ہونے سے ہوا فرام کرنے والے نظام نے کام کرنا بھی بند کر دیا تھا خبص اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میں ہر ممکن تیزی سے اوپر چاہ رہا تھا جتنی دیر ہوتی میرے پھنسنے کی اتنے زیادہ ہی امکانات ہوتے احمد اگرچہ چریرے جسم کا تھا لیکن اس کا وزن بھی کاسا تھا کسی طرح ستر کلو گرام سے کم نہیں تھا سیڑھیوں پر ایک اور گارڈ میرا نشانہ بنا خجوم میں وہ مجھے تلاش نہیں کر پاتے تھے اور میں ان کی نیلی وردیوں کے وجہ سے پہلے ہی انہیں دیکھ لیتا ایک مزید فائر نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا تھا خاص طور سے کواتین نے ایسی سریلی چیخیں ماریں کے باہر نکلنے کے باوجود دیر تک میرے کان سائیں سائیں کرتے رہے تھے میں ان تک سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا تھا اور سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی تھی خدا خدا کر کے کلب کی صورت نظر آئی اس کا مطلب تھا کہ اوپری حصہ اب کچھ ہی دور رہ گیا تھا اب میں مہموطات تھا میں نے پسٹول رکھ کر رائیفل سنبھالی تھی مجھے خدشاہ تھا کہ داخلی دروازے پر کافی تعداد میں کارڈ مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوں کے ابھی میں کچھ ہی دور تھا کہ اوپر سے چدید قسم کی فائرنگ کی آواز آنے لگی یقین ہے ابید بن سلاح کے ساتھ ہی آگئے تھے میں نے احمد کو ایک بڑے سائز کے گملے کی آڑ میں لٹایا اور تب ایک قدموں داخلی دروازے کی طرح بڑا اس طرف شیچے لگے تھے اور چھ سات کارڈ باہر سے اندر گھسنے کی کوشش کرنے والے حملہ آفروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے صورتحال کا جائزہ لیا ان میں سے کم بز کم چار میرے نشانے پر تھے میں نے وقت ضائع کیے بغیر رائیفل سیدھی کر کے ان پر گولیوں کے بہت چھاڑ کر تھی ان میں سے تین تو فوراں مارے گئے تھے اور چوتھا زخمی ہو کر ایک سوفے کی آڑ میں چلا گیا تھا اگر میں فوراں ہی ایک ساتون کے پیچھے نہ ہو جاتا تو باقی تین مجھے چلنی کر چکے ہوتے ان کا نشانہ اب میں تھا اور ساتون کے آز پاس گولیاں انتروں دیوار کو چلنی کر رہی تھی میری طرف توجہ دینے کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ باہر سے آنے والی حملہ آوروں کو موقع مل گیا تو افراد دیوانہ وار اندر آئے اور ایک فوراں ہی فوت ہو گیا سوفے کی آڑ میں لبکے زخمی گارڈ نے اسے شوٹ کر دیا تھا دوسرا البتہ بچ گیا تھا اس نے میرے ساتھ مل کر باقی تینوں کا سب آیا کر دیا وہ مقتصر سے سری لنگن تھا اور اتنا پرجوش ہو رہا تھا کہ میں بھی اس کے ہاتھوں مارے جانے سے بھال بھال بچا اس نے رائیفل کا رخ میری طرف کر دیا تھا میں نے جلدی سے ستون کی آڑ میں ہوتا ہوئے کہا میں عبید سلاہ کا ساتھی ہوں ان چار گارڈ کو میں نے مارا ہے تو مارا نام یوشیف ہے اس نے بھگڑی اردو میں پوچھا یوسف میں نے سامنے آ کر تصدیق کی اور گملے کی آر سے بے ہوش احمد کو اٹھایا اس دوران میں کئی حملہ آور اندر آ چکے تھے میں نے ان سے کہا اندر مت جانا وہاں نہ جانے کس قسم کے جال ہو اس ہمارت کے باہر سے نگرانے کرو کوئی نکل کر نہ جانے پائے اور تم لوگ عام آدمی پر گولی چلانے سے گریز کرنا صرف گارڈز اور آگنیزیشن کے لوگوں کو مارنا احمد کو فوری طور پر ہسپتال پہنچا نظری تھا پائے کھڑی ایک جیپ میں اسے لے کر میں دو افراد کے ہمراہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا ایک گھنٹے کے اندر اندر جزیر کی ساری ہی غلام آبادی بغاوت پر اترائی تھی جا بجا توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کے مناظر تھے ایک جگہ میں نے چار کم سین اشیاہی اور افریقی لڑکیوں کل لوہی کے پائپوں سے ایک سفید فارم کو مارتے دیکھا اس کے جسم پر گارڈ کی وردی نہیں تھی لیکن وہ ان میں سے ہی تھا ہسپتال کا عملہ فرار تھا وہ مشکلی کمرے میں چھپے ایک چینی ڈاکٹر کو تلاش کر کے اسے احمد کو دیکھنے کو کہا اس نے احمد کا معاینہ کیا اور اسے دو انجیکشن لگا تھی یہ ابھی ہوش میں آ جائے گا اس نے بتایا ہسپتال کے باقی افراد کہاں ہیں میں نے پوچھا وہ فرار ہو گئے ہیں ایر فیلڈ کی طرف گئے ہیں چینی ڈاکٹر نے بتایا انہوں نے جانے سے پہلے ہسپتال کے دو اشیائی کارکنوں کو مار دیا تھا ہسپتال میں زیادہ تر یورپی یا سفید فارم افراد تھے میں نے ساتھ آنے والے افراد سے ایر فیلڈ کا پوچھا میں جانتا ہوں ایک بولا میں نے دوسروں کو احمد کے پاس رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کو کہا اور خود پہلے والے کے ساتھ ایر فیلڈ کی طرف روان ہو گیا ہر ممکن رفتار سے جیپ تھوڑاتے ہو میں پانچ منٹ بعد ہی ایر فیلڈ تک جا پہنچا تھا یہ قسمے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی اس دوران میں پورا قسمہ فائرنگ کے بے پناہ شور سے گونجن لگا تھا برسوں سے کچلے اور ظلم کا شکار افراد طاقت آزادی اور اسلحہات میں آتے ہی بے قابو ہو گئے تھے چاہ بجا نیلی وردیوں والے گارڈز اور آرگنزیشن کے افراد کے لاشے بکری تھیں پندگاہ کی طرف سے آسمان شونوں سے سرک ہو رہا تھا اس سے وہاں ہونے والی تباہی کا اندازہ ہوتا تھا ایر فیلڈ زیادہ بڑی نہیں تھی اور جب میں نے جیپ امارت کے سامنے روکی تو ایک درمیانے سائز کا دورے انجنوں والا تیارہ رنوے پر پرواز کیلئے تو رہا تھا کئی تیاروں کے انجن چل رہے تھے اور وہاں پر فرار ہونے والوں کی بھیڑ لگی تھی ظاہری یہ سب آرگنزیشن کے بڑے اور وہ موسیقی